اسلام علیکم پاکستان کی سب سے تغریب ویڈیو ایڈٹرز اور فلم میکرز پتہ کون بناتا ہے میرا انسٹریٹیوٹ وہ کیسے مہینہ ہم بچے کو اٹھاتے ہیں اپنے ہاں پہ اٹھا کے رکھتے ہیں اس کو ویڈیو ایڈنگ سکھاتے ہیں بہت ساری ایفیکٹس سکھاتے ہیں اور پھر اس کو ہم نہ باری برکم کیمرے پھرا دیتے ہیں کہتے ہیں یہ لو اس کو چلانا سیکھو جب وہ اس سیکھ لیا پھر ہم اس کو لائٹنگ سکھاتے ہیں ہم اسے ساؤنڈ ریکوڈ کرنا سکھاتے ہیں ہم اسے گرین سکیننگ سکھاتے ہیں ہم اسے ڈرون اڑانا سکھاتے ہیں یہ سارا کچھ کر کے ہمارا بچہ تغرا ہو جاتا ہے تغرا فلم میکر تغرا ویڈیو ایڈٹر ہو جاتا ہے پھر اس کے لیے دنیا کی بہت سری اپرٹیونٹیز کھل جاتی ہیں وہ ہاں فریلانسر بنے پاکسان میں بیٹھ کے بائروں کے لیے کام کرے یا فل ٹائم کام ہی کر لے کسی کی ٹیم جوئن کر لے یا اپنا سوشل میڈیا چینل کھول لے کانٹینٹ کریٹر بنجے کچھ بھی ہر جگہ پہ اس کے لیے اپرٹیونٹی کھل جاتی ہے ڈالر کمانے کی اور ڈالر جب وہ کمانے لگ پڑتا ہے اس کی جو پاکسان کی جو گرتی ہوئی اکانومی ہے اس سے جان چھٹ جاتی ہے اس کو فکر ہی نہیں رہتی کہ یا روپیہ کہاں پہ کھڑا ہوئے لیکن وہ تو کمائی رہے فارن کرنسی میں اور انفلیشن اس کو کچھ نہیں کہتی اگر آپ نے وہ سیانہ بننا ہے جو ایک مہینے میں ویڈیو ایڈٹر بن جاتا ہے اور اس کو وہ اے آئی کا کوئی فکر نہیں ہے کیونکہ اے آئی بہت ساری جوبز کو کھا جائے گی لیکن ویڈیو کو پوری مکمل نہیں کھا سکتی اے آئی اتنی کریٹیو نہیں ہے کوئی کیمرہ اٹھا کے فیلمنگ کر سکے اینگلز چوتھ کر سکے لائٹنگ سیٹ کر سکے سانڈ رکار کر سکے اور پھر اس کو اپنی مرضی سے ایڈیٹ کرے تو لہٰذا یہ جوب ہے سیف خیر اگر آپ کو تگرہ سا ویڈیو ایڈٹر بننا ہے ایک مہینے میں نیا کریئر شروع کرنا ہے اپنے بزنس کے خود کے اشتہار بنانے ہو کسی کا محتاج نہیں رہنا اپنی میڈیا ایجنسی اگر آپ رن کرتے ہو تو آؤ جوئن اس لاہور میں اور اسلامباد میں ہم یہ سکھا رہے ہیں اور ہم سے سیکھو کہ یار ویڈیوز کیسے بناتے ہیں اور خود بھی تگرہ ویڈیو ایڈٹر بن جاؤ پاکستان زندہ باد اور یاد دلوا دوں آپ کو میں یہاں پہ کیوں بیٹھا ہوں اور ہمیشہ کیا کہتا ہوں اس سے پہلے کہ غربت سے برباد ہو جاؤ کوشش ہے میری کہ تم بھی آزاد ہو جاؤ عبداللہ لے لو